موسیقی موسیقی مہترم سامین موت ہی خوشی اور مسئلت کی بات ہے اس دیار میں فیضانِ رضا امن کمیٹی کے نوجوانوں نے اس محفل کا انطاق کیا اور اس محفل کا علمان رکھا فیضانِ مصطفیٰ کو ان کو مبارک بات کیش کرتا ہوں اور ان کے لئے دعا کو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیتوں میں بھرکت عطا فرمائے اور صحیح معلوم ہے ہم سب کو مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ تعالیٰ عنہ وسلم کی عنایتوں کا حبدار بنائیں مجھ سے پیشتر اور بھی آپ لوگوں نے بہت سی سکرین سمات فرمائی ناک کے اشعار بھی سنیں جن میں کموبیس سب پر آج کے جو موڑیدہ حالات ہیں اس پر تفسرہ بھی تھا مسئلہ یہ ہے کہ آج کے جو حالات پیدا ہوئے ہیں ان حالات کی حیثیت یا نوعیت دو طرح کی ایک تو اس کی حیثیت سیاسی ہے اور دوسری قانون سیاست میں مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ہم سیاست دانوں کے مہرے بنے ہوئے ہیں اور قانونی اعتبار سے مسلمانوں کی نمائندگی کا یہ حال ہے کہ ہمارے آپسی خاندانی معاملات جب بگرتے ہیں اور بگرتے بگرتے اس نتیجے تک پہنچے کہ ان معاملات کے حل کے لیے جو لوگ منتقف ہیں وہ مسلمان ہیں میں اشارہ کر رہا ہوں کہ ہمارے گھروں کا حال اتنا بگڑا اتنا بگڑا شوہر اور بیوی کے درمیان کا رشتہ اتنا بگڑا کہ طلاق تک نوبر جا پہنچی جو طلاق ایک ہمارا شریع مسئلہ تھا اس مسئلے کا حل کس نے بیش کیا ربی شنکر پر صالح تو عدالت میں اور قانون میں ہماری نمائندگی کا حال یہ ہے یا اس معاملے میں ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اپنے مسائل کا حل کچھ سے کلاش نہیں کر پا جب یہاں تک نتیجہ پہنچ چکا ہے تو ان حالات پر تفسرہ کرنے سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے اور خصوصاً میں سمجھتا ہوں کہ ابھی کچھ دنوں پہلے جب مجھ سے اس پروگرام کے بارے میں بات ہوئی ہے تو فیضان مستفی کونپرنس یہ کیا ہے اس کے لئے فارشی کے دو اشعار ہیں کہ ستیزہ کار رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مصطفی جانرحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چراغ سے ابلیس کے جو شورے ہیں وہ ہمیشہ برسن پہکار رہے ہیں لگتے رہے ہیں مثلا حل کیا ہے کہ اپنے آپ کو مصطفیٰ تک پہنچاؤ اگر اس تک نہیں پہنچے تو ابو لہبی ہے یعنی ابو لہبی جو صفت ہے وہ آپ کے اندر ہوگی یہ ہم میں ہوگی اگر ہم اپنے آپ کو مصطفیٰ تک نہیں پہنچاؤ مصطفیٰ جانرحمت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے لیے آج کی محفل سے جو پیغام آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے وہ یہی ہے اعلیٰ حضرت کے اشعار کی زبانی کہ آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب گشتی دمی پہ جھوڑی لنگر اکھا دیں دنیا کی چاہے کتنی بڑی تابتی طوبت کیوں نہ ہو کتنی بھی سرکش ابلیسی سادش کیوں نہ ہو اگر آپ کا رشتہ مصطفیٰ سے مضبوط ہے اور آپ کے اندر وہ ایمانی عزم اور استقلال ہے کوئی بھی طاقت آپ کو چنوتی نہیں سکتا شہر ہے کہ عزم محکم ہو تو ہوتی ہے بلائے پسپا کتنے طوفان پلٹ لیتا ہے ساہی کا نام طوفان کی لہریں اٹھتی ہیں سمنگر سے اٹھتی ہیں ساہی سے ٹکڑاتی ہیں لیکن ساہیل اٹل ہے مضبوط ہے اس کا عزم جوان ہے وہ لہریں پلٹ جاتے ہیں وہ عزم وہ استقلال وہ قوت وہ مضبوطی آپ کو اپنے اندر پیدا کریں دوسری چیز کیا ہے کہ فرد کارئین ربت ملد سے ہے تنہا کچھ نہیں موج ہے اندرونے دریاء بیرونے دریاء کچھ نہیں یعنی ہمارے لئے سب سے پہلی بنیادی ضرورت تو یہ ہے جو اس فیضہ نے مصطفیٰ کانفرنس کے ذریعے سے آپ کو پیغام دیا جا رہا ہے وہ پیغام یہ ہے کہ مسلمانوں اپنے اندر اس ایمان کو جگا اور اس ایمان کو جگانے کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ اپنا رشتہ مصطفیٰ سے جوڑ دوسری بات جب مصطفیٰ سے تمہارا رشتہ مضبوط ہوگا تو تم اس ملت کا فرق بنو گے اور ملت کا جب فرق بنو گے تو تمہاری ذمہ داری ہو دی ہے کہ اپنی صفوں میں اتحاد رکھو اپنے اندر وحدت رکھو یونیٹی رکھو تبھی یہ افراد ایک دوسرے سے جب ہم ملتے جائیں گے تو ان کے اندر وہ قوت پیدا ہوگی وہ وحدت پیدا ہوگی کہ کوئی بھی سیند لگانے کی جلت نہیں کر سکتا اب یہ کیسے کیا جائے گا کہ ایمان کو کیسے مضبوط کریں گے اور اپنے صفوں میں کیسے اتحاد پیدا کریں گے تو آپ اس فلسفے پہ غور کیجئے کہ دنیا کا ہر مسلمان ایک ملت کا فرق اور ممبر کیسے بنتا ہے تو اس کے لئے آپ کو مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر غور کرنا ہوگا زیادہ نہیں ہے صرف میں اشاروں میں سمجھاتا ہوں مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے پاس سے ہدایت لے کر آئے تھے اس ہدایت میں کیا تعلیمات تھی اس ہدایت میں تعلیم یہ تھی کہ تم توحید کو ماننے والے ہو ایک اللہ کو ماننے والے ہو جو تمہارا مالک بھی ہے رازق بھی ہے وہ تمہارا سب تسلیم اس کے علاوہ کسی کی بندگی اور پرستشنئی اور اس سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے اسی کی کبریائی اسی کی بڑائی کو تم مانتے ہو دنیا کی کوئی بھی طاقت اللہ تبارک و تعالی کی کبریائی کے آگے بڑی نہیں ہو سکتی اللہ اکبر کی صدایں ہمیں بارہا جب آزام دیتی ہے کہ وہی بڑا ہے اس سے بڑا کوئی نہیں ہے یعنی توحید کو ماننے والے ہیں دوسری چیز رسالت کو ماننے والے ہیں یعنی اگر تم اپنی زندگی میں بھٹک رہے ہو دنیا کے اندھروں میں تم موجوں کی تپے رکھا رہے ہو تو تمہیں گوشنی کا منار اگر کہیں ہے ہدایت کا منار اگر کہیں ہے تو وہ انبیاء و مرسلین کی جماعت نہیں ہے تم رسول کو مانتے ہو تمہارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ تمہیں رہنمائی اور ہدایت رسولوں سے ہی مل سکتے ہیں یہ بات کیا ہے کتابوں کو مانتے ہیں یعنی اس ہدایت جو تک اگر آپ کو پہنچنا ہے تو آپ کے لئے ضروری ہے کہ قرآن کو پڑھیں قرآن کو پڑھیں مطالعہ کریں غور کریں کہ ہماری زندگی کے لئے کیا پیغام دیتا ہے یہ بات فرشتوں کو بھی مانتے ہیں فرشتوں کو بھی مانتا ہے فرشتے کون ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس نظام کائنات کی تدبیر کے لئے اپنے پاک بندوں کو متخت فرمایا ہے انہیں متعین فرمایا ہے کہ وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم زرابی کوتا ہی نہیں کرتے بلکہ جیسا حکم ہوتا ہے اس کے مطابق اس قائلات مطابق کے نظام کو وہ چلا دے اس کے بعد کیا ہے اس کے بعد ہے وہ من قدرِ خیر ہی وہ شہر ہے مصطفی جان رحمت کی تعلیمات میں تقدیر پر بھی ایمان ہے کہ وہ چاہے بری ہو چاہے وہ خیر ہو وہ اللہ کی طرف سے ہے کسی تابطی قوت کی طرف سے نہیں ہو سکتی اور سب سے آخری بات جو ہماری زندگی میں انقلاب پیدا کر سکتی ہے وہ عقیدہ ہے جسے ہم کہتے ہیں وَالْبَعَسِ بَعْدَ الْمَوْفِ یعنی مرنے کے بعد ہمیں زندہ ہوتا ہے ہم آج اس دنیا میں کس طرح سے جی رہے ہیں اس طرح سے جی رہے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی ہی سب کچھ ہے اس کے بعد کچھ ہونے والا نہیں اس لئے زندگی اس دنیا کی زندگی میں جتنا ہو سکے عیش و آرام ہی زندگی گزارو اور اس کے لئے سامان و احیاء کرو اور ہم آدرت کی زندگی کو بھول جاتے ہیں اسی وجہ سے وہ ساری پرائیاں پیدا ہوتی ہیں جو ایک سمات کو تباہ و برباد کرتا ہے کیوں؟ اس لئے کہ ہم موت کو غلط ہیں ہم کو مرنا ہے مرنے کے بعد حساب اور کتاب کا معاملہ سامنے ہوگا سامنے ہوگا اس کو ہم پراموش کر گئے ہیں یہ وہ بنیادی تعلیمات ہیں کہ جن کو ماتنے والا اور ان کے مطابق عمل کرنے والا وہ ملت اسلامیہ کا فرد ہے وہ امت محمدیہ کا فرد ہے جب ہماری پہچان ایسی بنی کہ جب آپ کو کوئی کہے کہ آپ کیا ہیں کون ہیں تو آپ بتائیے مسلم ہیں لیکن جو ہی آپ نے آپ نے آپ کو مسلم اور مومن کہا آپ نے یہ بھی کہا کہ آپ توحید کو ماننے والے ہیں آپ رسالت کو ماننے والے ہیں آپ آسمانی کتابوں کو ماننے والے ہیں آپ فرسطوں کو ماننے والے ہیں آپ تقدیر کو ماننے والے ہیں اور موت کے بعد زندہ ہونے کو بھی ماننے والے ہیں یہ اتنی باتوں کو ایک لفظ کے ذریعے سے بتایا گیا کہ آپ مسلمان ہیں آپ مومن ہیں یہ آسان نہیں ہے زبان سے کہہ دینا کہ ہم مومن ہیں ہم مسلمان ہیں آپ صرف اس لبز کی تھورسی تشریح اس اعتبار سے دیکھ لیجئے کہ آپ امت محمدیہ میں ہیں اس کے ایک ممبر اور فرد ہے تو آپ نے کتنی باطوں کو مانا ہے اور جب اتنی باطوں کو مانا اسی کی تفسیر کریں گے اسی کو پھیلائیں گے تو وہ کہاں تک پھلتا جائے گا کہ آج ابھی گفتگو ہو رہی تھی کہ ہمارے اندر اقلاقی گرائیاں ہیں ہمارے اندر ظلم ہے غطب ہے جو ہی ہے غیبت ہے اس طرح کہیں گے گرائیاں پیدا ہو جانے ہیں کیوں اس لیے کہ آپ نے ایک چیز کو صحیح نہیں مانا وہ چیز کیا ہے اگر اس کو مان لیتے ہیں تو وہ ساری باتوں کو نہیں گتے جن کا آپ کو بلکہ وہ ساپ کام کرتے ہیں جنہا پرانک جنہا ہمیں سلوشے کہے گا صحب سے اپنا بھوڑے لوگوں تقریق رواب تو کون سے ہے مصطفہ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ بابرات سے ملتوک پروگرام میں ہم سب کا عزم ایسا ہونا چاہیے اسی حوالے سے عالی حضرت علی رحمت علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آنے دویا زبوتو ہمارے جانے کشتی دنہی پہ چھوڑی ہے لنگر اٹھا دیئے ہیں اگر ہم صحیح معلوم ہیں سچائی کے ساتھ امتِ محمدیہ کے پر بندے ہیں تو دنیا کی کوئی بھی طاقت نہیں ہے کہ جس کے سہارے ہم نے کشتی چھوڑی ہو وہ کشتی کسی گرداد کی شہار ہو سکتی کسی مجدار میں بھر سکتی ہے کبھی نہیں بھر سکتی ایسے ہی حالات آج سے ایک سو سال پہلے جب دو بڑی عالمی جنگیں لڑی گئی تھی جس کو پہلی جنگ عظیم کہتے ہیں اس کے بعد دوسری جنگ عظیم کہتے ہیں اس موقع پر عالی حضرت علی رحمت علیہ وسلم ردوان سے ایک فتبہ کلکتہ صرف حاجیلال محمد صاحب نے پوچھا تھا کہ ایسے حالات میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے کیوں حالات کیا تھے اس وقت ہندوستان کے حالات تو تھے ہی کہ امیرزو کے اندر تھا لیکن پوری ملت اسلامیہ سامرازی نظام کے اندر تھا تھی یعنی خلافتِ مسلمانیہ کا زوال ہو رہا تھا ترکی میں جو حکمت تھی اس کا زوال ہو رہا تھا اور پوری جو اسلامی دنیا تھی اس کو یوروپ کی ملک مل کر بانٹ رہے تھے فرانس مصر کو بانٹ رہا تھا بستانیاں ہندوستان پہ تو قابض تھا ہی سفوید ایران کی طرف بھی بڑھ رہا تھا اور خلافتِ عثمانیہ کے جو مشرقی یوروپ کے حصے تھے اس کو بانٹنے کی کوشش کر رہا تھا جرمنی بھی افریقہ کے کچھ ممالک میں دینمائر کے جا رہا تھا ہر طرح سے عجزہ لگ رہا تھا کہ پوری ملتِ اسلامیہ کی جہاں جہاں ہوں مقبے ہیں سب ختم ہو جائیں گی ایسے موقع پر آلہ حضرت سے حاج اللہ محمد صاحب نے پوچھا تھا کہ ایسا کیا کرنا چاہیے تعالیٰ حضرت نے کہا فرمایا میں بہت بڑا کئی پیجز کا کئی صفحات کا ایک رسالہ ہے جس کا نامہ رسالہ تکبیر صلاح و فلاوت اچار اس کا خلاصہ مسئلہ بتاتا ہوں کہ تعالیٰ حضرت نے یہ فرمایا کہ وہاں تو عالم اسلام پہ وہ ہو رہا ہے اور یہاں وہی جلسے وہی رنگ وہی کھیکر وہی امن وہی تماشے وہی بازیاں وہی گفلتیں وہی خضول کرچ یعنی ہمارا حال کیا ہے کہ ہم نے جلسے منعقید کر لیے سمجھ لیا ہمارا کام منعقید ہو گیا ہے ہم نے دھے گر اور رنگ سجاوٹ کر لی ہم نے سمجھا ہمارا کام ہو گیا ہے ہم گفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور خضول کرچیاں کر رہے ہیں حالات اس طرح سے بگ رہے ہیں تعالیٰ حضرت نے فرمایا کہ ایسے موطے پر چار کام کرنے چاہیے پہلا کام تو یہ ہے کہ مسلمانوں کی وہ معاملات جو حکومت کے کنٹرول میں نہیں ہوں مسلمان ان معاملات کو آپس میں حل کریں بلا وجہ کی کوٹ کچھری کے چکر میں نہ سکریں بلکہ جتنا ہو سکے اپنی دولت بچائیں ورنہ کیا ہوتا ہے کہ کوٹ کچھری کے چکر میں پوری دولت ختم ہو جاتی ہے اور دو تین منٹ دوسرا مسئلہ حضرت علیہ رحمت و ندوان نے فرمایا تھا کہ مسلمان تجارت میں آگے بڑھے اپنے بھائیوں سے خرید و فروف کریں اور سنعت و حرفت میں یعنی ہنر میں آگے بڑھے آج آپ جائزہ لیجیے نہ بزنس میں ہم آگے ہیں نہ تجارت میں آگے ہیں نہ ہماری ہاتھوں میں ہنر ہے نہ سنعت ہے نہ ٹیکنالوجی ہے کچھ نہیں ہے ہم ٹھوکرے کھا رہے ہیں تیسری بات جو آلہ حضرت علیہ رحمت و ندوان نے فرمائی تھی میں بہت مختصر میں کر رہا ہوں کیونکہ میں دو منٹ آگے ہو رہا ہوں کہ یہ فرمائی تھی کہ مسلمانوں کی وہ لوگ جو پیسے والے ہیں دولت مند ہیں وہ ایک ایسا بینک کا نظام کام کریں معلیات کا ایسا نظام کام کریں جس سے وہ تو اپنا نفع اٹھائی ہی لیکن اسی کے ذریعے سے اپنی بھاجیوں کی مدد بھی کریں اور چوتھی بات جو آخری بات آلہ حضرت علیہ رحمت نے فرمائی تھی وہ یہ تھی کہ وہ دینِ مطین کہ جو اگلوں کے لیے عزت کا ذریعہ تھا اس دینِ مطین کو ہم حاصل کریں دینِ مطین کیا ہے کہ اس کو حاصل کرنے کا طریقہ آلہ حضرت علیہ رحمت نے فرمایا تھا اس کے لیے ضروری ہے کہ علمِ دین حاصل کریں آپ سب کوئی آئیڈنٹی کی پہچان فتر بنا رہا چاہتے ہیں نا یہ پہچان فتر ہم بنا رہے ہیں صحیح بات ہے اپنی پہچان بنتی ہے لیکن جس پہچان کو لے کر یہ مسئلہ کرا کیا گیا ہے وہ پہچان آپ کی مسلمان اور مومن کی اس پہچان کو ہم نہیں سمجھتے کہ مومن کیا ہے مسلمان کیا ہے لیکن ہم یہاں کی شہریت کی جگہ کی علاقہ کی صوبہ کی ویسٹرک کی پہچان تعافضوں میں تلاش کر رہے ہیں کچھ صحیح ہے شہریت کے لیے یہ دستاوزات ضروری ہیں لیکن جس پہچان کو لے کر آپ ان دستاوزات کو تلاش کر رہے ہیں وہ آپ کی پہچان کیا ہے وہ پہچان مومن کی ہے مسلم کی ہے اور اس پہچان کا علم آپ کو کہاں سے ملے گا دین سے ملے گا دل میں دین سے ملے گا اور علم دین کہاں سے ملے گا مسجد مدرسہ اور خانگاہوں سے ملے گا اس لیے ضروری ہے کہ آج ان نوجوانوں نے جو پروگرام کیا ہے مختصر وقت میں سب یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اسی پروگرام تک آپ ختم نہیں کریں بلکہ یہ جو خیزانِ رضا امن کمیٹی کے جتنے بھی نوجوانان ہیں ان کو میرا مشورہ ہے کہ آپ سنجیدی سے بیٹھیں اور کوشش کریں کہ ہم اپنی جو کھوئی ہوئی پہچان ہے اس کو دوبارہ کیسے حاصل کریں وہ کوئی بھی پہچان کیا ہے کہ جس کی بنا پر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ وہ یہ ہمارے ذمہِ کرم پر ہے ایمان والوں کی مدد کرنا ہے تو اللہ کی مدد ہم حاصل کریں گے ایمان کی حالت میں اور ایمان کو صحیح معلوم میں ہم کیسے حاصل کریں اس کے لئے ہمیں سوچنی کی ضرورت ہے اس کے لئے ہمیں کہاں جانا ہے کیا کرنا ہے کیا منصوبہ کرنا ہے کیا پلانی کرنی ہے میرا مخلصانہ مشورہ ہے نوجوانانے فیضانے رضا امن کمیٹی کو کہ آپ لوگ اس معاملے میں سنجیدی سے سوچیں تو انشاءاللہ آج کی جو یہ محقل ہوئی ہے یہ محقل اعلیٰ حضرت کے جملوں کی محقل نہیں ہوگی جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہی جل سے وہی رنگ وہی پیتر وہی امن بلکہ یہ جلسے کا مفہوم یہ ہوگا جس کا آپ نے نام دیا ہے کانفرنس کانفرنس کا مطلب ہوتا ہے اپری ارائینجی میٹنگ فور ڈسکشنس اینڈ ایکسچینس آف انفرومیشن کہ پہلی سے ایک پلانی کی بھی ایک ایسی مجلس محقل ہے کہ جہاں آپ لوگوں کو انفرمیشن دیں گے معلومات دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں سے آپ دسکشن بھی کریں گے سلام و مشورہ بھی کریں گے تو کانفرنس کو صحیح مانو میں کانفرنس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی ڈسکشن ہو جو بھی انفرمیشن آپ کو یہاں سے ملے اس کو لے کر آپ اپنے ایک عمل کا منصوبہ بنائیں اور اپنے سماج میں کچھ تبدیلی لانے کی کوشش کریں موضوع موضوع تو بہت طویل تھا لیکن میں وقت ختم ہو گیا میں اس پر اپنے گفتگو کا استطلاف کرتا ہوں وآخر دعوانا علی الحمدللہ بلاللہ السلام علیکم